یہ وف کا مطلب کیا ہوتا ہے اور وف جو ہے کس طریقے کے ہوتے ہیں سوامی بیویکانندہ انسٹیٹیوٹ آف پروپیشنل سٹڈیز کے ایک سٹوڈنٹ ہے اپر جیتا بالا جی تو اپر جیتا بالا جی نے محمد اللہ اور وف پہ سٹڈی کی ہے وف ال احلیل ہوتا ہے یعنی آپ وف کرتے ہیں جیدہ پروپرٹی لیکن اس کے جو آپ کے ڈیسنڈنٹس ہوتے ہیں یعنی آپ کی فیملی ٹری میں انہی کے وہی کیرٹیکر ہوتے ہیں وہی متولی ہوتے ہیں یعنی وہ بیچ نہیں سکتے پروپرٹی کو they cannot sell it تو وقف احلیل اس کو بولتے ہیں اس کے بعد وقف خیری ہوتا ہے وقف خیری میں یہ ہوتا ہے پروپرٹی جو واقف جو وقف کرتے ہیں تو اس میں آپ کے زیادہ تر وقف خیری میں سکولز کالیجز کے لیے یونیورسٹیز کے لیے مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں تو یہ وقف خیری ہوتا ہے اب اس کے بعد یہ وقف السبیل ہوتا ہے وقف سبیل میں عام طور پر وقف سبیل میں پروپرٹی واقف وقف کرتے ہیں خبرستان کے لیے مسجد کے لیے درگاہ کے لیے کوئی پاور پلانٹ کے لیے وارٹر سپلائی کے لیے وارٹر پائپ لائن کے لیے تو یہ وقف السبیل کی میں بات کر رہا ہوں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وقف اہلیل تو یہ واخف کے ڈیسنڈنٹس ہی اس کو کرتے ہیں متولی ہوتے ہیں وقف خیری میں سکولز کالیجز کے لیے وقف کیا جاتا ہے السبیل میں مسجد ہے گریبیارٹس ہے خبرستان ہے درگاہ کے لیے کرتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے دیکھئے وقف اہوریت تو یہ وقف اہوریت جو ہوتا ہے تو یہ ایچولی جب کبھی کچھ کلامیٹی آ گئی کوئی آبدا آ گئی کوئی بڑے پیمانے پہ کچھ وردکوئک آ گیا کچھ توفان آ گیا تو کمیونٹی کے ریہابیلٹیشن کو میڈیسنز کے لیے اس کے لیے اس کے لیے جیسا کہ بھی کرونا آیا جو چل بھی رہا ہے ابھی تو ویکسینز کے لیے جو پیسہ تو یہ وقف اہوریت ہوتا ہے اس کے بعد دیکھئے وقف اہستیت مار تو وقف اہستیت مار جو ہوتا ہے یہ بیسکلی یہ انویسمنٹ پرپس کے لیے وقف کیا جاتا ہے یعنی وو پروپٹی پر کوئی آپ کارپوریٹس کو دیئے ایمینسیز کو دیئے بہرحال جو بھی ہے اور کنسٹرکشن آف وقف پروپٹیز کے لیے وقف پھر استیست مار کرتے ہیں یعنی وقف کی جو وقف کی لینڈ ہے یا تو اس پہ کنسٹرکشن کیا جائے یا نہیں تو پھر اس کو یوٹیلائز کر کے اس سے کچھ پیسہ جنریٹ کر کے پھر وقف کے دوسرے پروپٹیز کو کنسٹرکشن کو وقف پر استیست مار کہتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے وقف مباشر تو وقف مباشر عام طور پر اور فنیجز یتیم خانے جو ہوتے ہیں جو یتیم بچے ہوتے ہیں یتیم خانوں میں تو ان کے مینٹیننس کے لیے وقف پر مباشر میں واقعی وقف کرتا ہے کچھ یوٹیلیٹیز کے لیے اور اور فنیجز کے لیے